حالیس دیسی گھی میں مزہدار کھانے تیار کرنے والا لاہور کا جیلا فوڈ پوائنٹ سات دن سات مختلف دشیز تیار کی جاتی ہیں رش اس قدر کے روزانہ کئی لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جیلا ایک نشہ ہے جیلا بٹ ہے یا جیلا ایک نشہ ہے جیلا اچاری ہانڈی والا جیلا کباب والا جیلا چنے والا جیلا اصل میں ہے کون اللہ کا بندہ ہے بجل لوگ لائنوں میں لگ کر ان سے کھانا خریدتے ہیں اور زمین اور موٹر سائکلوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں کب تک دوبارہ نشہ کرنے آئیں گے اب یہاں جیلا کرے کالی آجے دوبارہ السلام علیکم ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید آدل جیلا بٹ ہے یا جیلا ایک نشہ ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم آئے جیلا صاحب کے پاس لوگ لائنوں میں لگ کر ان سے کھانا خریدتے ہیں اور زمین اور موٹر سائکلوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ ساری کہانی کیا ہے آئیے جیلا صاحب کی زبانی ہی جانتے ہیں سر جیلا اچاری ہانڈی والا جیلا کباب والا جیلا چنے والا جیلا اصل میں ہے کون جیلا اللہ کا بندہ ہے بجن اور میرے چھے دن چھے گھانے ہوتے ہیں جس میں چپلی کواب ہے سی کواب ہے اور مکری ہانڈی ہے چکر چنے ہیں اور دیسی کی کے چنے ہیں میرے پاس جو بھائی آرہے ہیں انہوں کو پوچھے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اور میری ڈیل ہے دو نان اور ایک سپیشل ہانڈی اور ایک رہتار سپیشل وہ دیل دیسی روپے کی ہے اور چنے کی ڈیل ہے سورپے کی اور ایک چنے دو نان ایک سپیشل در سورپے کی ڈیل ہے میرے پاس آئیں رشتے کے واپس مت جائیں ٹھیک ہے میں آگے جا رہا ہوں میرا ساتھ دیں اور میرا بلکل بربور ساتھ دیں اور رشتے میں آپ شور مت ڈالیں جیلا لگا ڈالنا ہے جیلا بڑ سے جیلا ایک نشہ ہے تک کا سفر کا آغاز کیسے ہو یہ میرے مام آپ کی دعا ہیں اور سب سے پہلے یہ مجید کا صدقہ ہے مجید بچے والے آتے تھے میری پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جائیں اور پہلے میں بچے آتے تھے پھر میں شوری کرتا تھا اب بچے نہیں آرے انشاءاللہ میں کاری صاحب کا بولوں گا بچے ادھو جا کے آئیں پہلے بچوں کو دوں گا پھر کسی اور کو دوں گا میری ڈیرھ سو گی رہے گی ڈیرھ سو کوپر مینی کروں گا انشاءاللہ جائے میری زندگی رہی تو بچے ادھو جائے زندگی نہ آ رہی تو میں کچھ کہا نہیں سکتا ہر روز نیا کھانا بناتے ہیں نیا مینی ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بس اللہ کی مرضی ہے دعا ہے رات کو کرتا ہوں اللہ پاک اس کو بہیٹ دینا اللہ میرا ساہ دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کل آپ کیا پکائیں گے کیا راز ہے کیوں چھپاتے ہیں لوگوں سے نہیں یہ پھر وہی بات آگی نہیں گھرولا صاحب ہے کوئی کہتا ہے جی لیک ماں ہے یہ گھرولا صاحب ہے جب آپ گھر جاتے ہو آپ کو سپرائز ملتا ہے آج کیا پکا ہے آپ کو کچھ نہیں بتا ہوتا وہ گھرولا کا بتا ہوتا ہے یہ اللہ کا بتا ہوتا ہے پر ملے ہو یہی صاحب ہے آپ کی ڈیل بڑی سستی ہے دیسی گیمہ پکا کر کس طرح سے اس کو منیج کرتے ہیں یہ مجھے سب پوچھتے ہیں اور مجھے سب بھائی کہتے ہیں یہ جی آج ڈیل مہنگی کر دو مہنگی کر دو میں نے نہیں کرنی کیونکہ مجھے آس اللہ کی ہے اور یقین کریں اللہ پر آس ہونا ہر کام پوری ہوتے ہیں میں کہتا ہوں الحمدلہ بہت اللہ کا شکر الحمدللہ دعا کرے اللہ پاس مجھے دکان دے دے اور اس میں میرے اللہ شکر ہمیں پیسے باشتے ہیں الحمدللہ کھانا بکاتا ہے جیلے کے ساتھ کھانا بکانے میں ان کی بینگم مدد کرتی ہیں کیوں نہیں ہم دو ہمیں یہ بھی بھی کرتے ہیں اللہ کی قسم دیجہ بندہ سمارے سے کوئی نہیں کرتا اور میری بابی ایک چھوڑی ہوئی ہے اس کا رہا ہم تین بندے بکا رہے ہیں ہم کوئی بار کا بندہ ہمارا کھانے بکا رہا ہے ایک میرا بھائی ہے باقی میرا سانڈو ہے اور میری بھی میرا بھائی ہے اور میری کپی کا پتر ہے ایک میرا تائے کا بیٹا ہے ہم پوری فیملی ہے اور ایک خوشکپری کی یہ بات ہے انشاءاللہ میرا فور کے میرا سانس آرہ ہے پھر میں آپ کو سب کو انشاءاللہ نوارک کروں گا اس دن میں ایک ادھر جاؤں گا اور میں نے کھانا اللہ کے نام کا باند دینا ہے پوری تیاری اللہ کے نام کو باند دینا ہے اور میں سب کو فری ہے جتنے بھی آئیں اور آپ کو نیا تیش دوں گا پانچ کلو مٹن لگا رہا ہوں وہ بھی دی جو گیا پانچ کلو مٹن لگاؤں گا جس میں اس کا یکھنی ڈال کر پانی اس میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو ٹیش کروں گا اور میرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے میں خدمت کروں جو بھائی کرتے ہیں میں آپ کے سامنے کوکنگ کر رہا ہوں جی میں گلت کرتا ہوں مجھے اسٹا مجھے روک سکتے ہیں بھائی تم گلت کر رہے ہو اس کی کوئی پبندی نہیں ہے بھائی جن آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی تم گلت کام کر رہے ہو میں اس کا پبند ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس چھے دن چھے کھانے ٹیشت ضرور کریں آپ ضرور آئیں آپ کو ایک دن کو ٹیشت کا پتہ لگا آپ چھے دن آئیں گے پھر آپ کو ٹیشت کا پتہ لگا اور انشاءاللہ یہ ڈیل چاہے زندگی رہی تو دو سال تین سال یہ ڈیل ٹیشت ہو کرے گی انشاءاللہ اللہ کا کمتے اور کمتے پچاس زندہ بات چیزوں کے پچھے لڑتے ہیں لیکن جیل لے کے کھانے کے پچھے بڑی لڑائیوں ہوتی ہیں یہ کیا کہانی ہے بس بھائی جانے لوگ صبر نہیں کرتے یہ ایک کو بھائی جانے صبر کرنا چاہیے اب میں نے یقین کرے مجھے پندر بیس دن کا ٹیم مل ہے پھر میں دن سے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ جی تیر بھی جا رہا ہوں میں آپ کو بجھول بلاؤں گا آپ مجھے پھر لمر دے کے جائیے تو میں انشاءاللہ آپ کو بھول کنٹکٹ کروں گا میں جیلہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں وام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یقین کروں میں نہیں کہتا ٹیبلوں لگا کے پندر یہ تو وہ تو وہ کوئی نہیں ہے مجھے پیسے کا شوق نہیں ہے اللہ کی قسم مجھے خدمت کا شوق ہے یہ میری خواہش اللہ میری پوری کی ہے اب یہ ماں جی کھڑے ہیں اور بھی کھڑے ہیں میں کسی کو انکار نہیں کرتا میں کسی کو انکار نہیں کرتا اب یہ دے رہا ہوں میں اللہ کے نام کا دے رہا ہوں یہ میری کوئی قادر نہیں ہے یہ سب کام اللہ سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ میرے رسیر میں مان باپ کی دعا ہے مجھے کا صدق ہے اور یہ بچوں کا صدق ہے جو بچے پہلے قرآن بھارتے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بچے پھر آئیں گے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں جیلا ایک نشہ ہے جب یہ سنتے ہیں کیسا لگتا ہے نشہ تو بھئی کھانے کا نشہ ہے ایمانداری کا نشہ ہے اور انشاءاللہ میں لوگوں کے سامنے کوکنگ کرتا ہے جو بھی میں کہہ رہا ہوں جو مرسے گلتی ہو یہ جو میں گلت کرتا ہوں وہ مجھے بھائی کمنڈ کر کے یا ویسے میں رکھتا ہے بھائی یہ تم گلت کام کرو اور میں کمپری کا یوز کرو کوئی بھی میں بار کا کھانا نہیں یوز کر رہا اور کمپری کا یوز کرو دو دن بار کا کھانا ہوتا ہے چار دن میں گھر کا کھانا ہوتا ہے سر کہتے ہیں جیلا ایک نشہ ہے کتنی حقیقت ہے اس بات جی بالکل جیلا ایک نشہ ہی ہے سنا تھا کہ جیلا ایک نشہ ہے تو یہی سن کر آئے تھے تو ابھی کھا کے ہمیں پتا چلا کہ ہاں بھی نشہ ہے نشہ ہو رہا ہے ہمیں کون جیسی خاصی تھی جس کے متعلق آپ سن کے آئے تھے کہ بڑی زبرت مزیدار ہے ہمیں کھانے چاہیے پھر ان کی مکھنی آنڈی کا بہت سنا تھا میں نے کہ ان کی مکھنی آنڈی ہے وہ ٹرائے کرنی چاہیے لیکن آج ہم آئے ہیں تو مکھنی آنڈی تو نہیں تھی لیکن یہ جو بھی ہمیں نشہ ملنا ہمیں کر لیا ہے کتنی دیر کی محنت کے بعد آج آپ کامیاب ہو گئے ہیں جیلے کے ہاتھ کا بنا بکانہ کھانے مجھے گھنٹہ وہاں پر لگا میں کھڑا رہا ہوں لائن کے آگے لائن کے آگے میرا ہاتھ ایون تھوڑا سا یہ میری سویٹ شیٹ بھی آئی یہ بھی خراب ہو گئی ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے ٹوکن دیا ہے پھر ایک گھنٹے ٹوکن دینے کے بعد پھر مجھے پندرہ بیس میٹ واپر اور لگیا ہے پھر جاگر مجھے میری میل ملیا ہے سر مجھے بتائیے گا لوگ کہتے ہیں کہ جیلا بٹ ایک نشہ ہے کتنی حقیقت ہے اس بات میں سر جی واقعی نشہ ہے فرسٹ ریم آئے ہیں لیکن اتنا کچھ ٹیسٹ ہے سن کے آئے تھے لیکن اس نے تیسٹ ہے واقعی نشہ ہے جیلا دیسی گی اور اس کے بعد ڈیل ڈیڑھ سو کی ڈیل دو شامیان نان میگا تور رہے تھا چیک کرے رہے تھا اتنا حالیس ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے آپ ٹیسٹ کریں بھی نہ بتائیں کونسی ایسی خاص کس کے مطلب سن کے آئے تھے کہ بڑی مزید آ رہا ہے مجھے جانا چاہیے بھائی دیسی گی میں دیسی گی میں کیا میرے دیسی گی دیکھیں اب دوزار اربی کلو ہے یہ ڈیڑھ سو میں آپ کو ڈیل میل رہی ہے اور دیسی گی آپ ٹیسٹ کر کے دوزار رہا ہے بھی آپ کو پتہ لگے ٹیسٹ ہو کریں کتنا انتظار کرنا پڑا آپ کو آج کھانا کھانے کے لیے کم از کم بھی مجھے بیس پچیس منٹ انتظار کرنے پڑے بیس پچیس منٹ باری ہے بھائی ہے اور وہ بھی جناب اچھا یہ بھی بان رہا ہے یہ وہ گھر ٹوکن پہلے دے پہلے ٹوکن دیتے ہیں ٹوکن دے کے پھر اس کے بعد جن کو ٹوکن دیا ہونا پہلے ان کو کلیر کرتا ہے اس کے بعد پیسے دوبارے اگلے لوگوں سے لیتا ہے ورنہ پیسے نہیں پکڑتا کب تک دوبارہ نشا کرنے آئیں گے نشا دل کرے کالی آجیں دوبارہ نشا بھی بندہ لگی آتا ہے پہلی بار وہ کہتے ہیں نشا لوگ کہتے ہیں جی لے ایک نشا کتنی کی قد ہے اس بات میں یہ تو یہ ایک نشا ہے میری ابھی دو دفعہ لڑائی ہوئی ہے پھر مجھے ملے گا دوسری ڈیل یہ نشا ہی ہے لوگ کی چرچ کے لیے اتنا نہیں لڑتے سکر کے لیے اتنا لڑتے یہاں آگے لڑتے ہیں اسی خاص چیز آپ کو بڑی پساند ہے جی لے کی جی لے کی میں دو دفعہ آیا ہوں دونے دفعہ کباب ملے ہیں مجھے لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں کیا بجے آپ بھی آج لڑکے آپ نے کامیابی آسل کی میں صرف اس لیے لڑاؤں کہ میرے پیچھے کوئی آیا پیچھے سے آیا آگے لے گیا چاہیے کہ ٹوکن سسٹم کڑے اچھا کڑے لوگ ریسٹون میں جاتے ہیں اچھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں آپ زمین پہ بیٹھ کے کھاڑیں نشا ہے پھر نشا کے لیے جو پرنا پڑتا ہے سر جیلہ بھٹا ہے جیلہ بھٹا ہے جیلے کا ٹیسٹ ہے میں تیسری سے چوتھی دفعہ ہوں بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ آتے ہیں بار بار آتے ہیں کھانے کے لیے ٹائم بھی لگ جاتا ہے بڑی پسند آپ میں نے کباب کھائے ہیں وہ بھی پسند آئے ہیں سیخ کباب کھائے ہیں ایک دفعہ وہ تکے تھے وہ بھی پسند آئے ہیں وہ بھٹا کھانے جاتا ہے میں نے یہاں پہ تکے ہیں لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ٹیسٹ آ رہا ہے خواری برداشت ہے ٹیسٹ چاہیے نا ایک لیول ہے ٹیسٹ ہے قوالیٹی ہے کونٹیٹی اور قوالیٹی دونوں بہترین ہیں ون ففٹی میں آپ سے بہتر ہو بھٹا کھائے